کہ آپ کو معلوم ہے ہماری دنیا میں کچھ ایسے جانور موجود ہیں جن میں خون کے دو گروپ دو ڈی این اے اور دو مدافیاتی نظام پائے جاتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ ان کے ایک جسم میں دو اجسام کا نظام ہوتا ہے تو غلط نہ ہوگا لیکن انسانوں میں ایسے مثالیں کم ہی ملتی ہیں جڑواں بچے عام طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے جسم مختلف ہوتے ہیں اور ان مختلف جسموں میں مختلف ڈی این اے مختلف بلٹ گروپ اور مختلف مدافیاتی خلیات ہوتے ہیں لیکن کیا آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جسے اپنا جڑواں سمجھا جاتا ہو یعنی ایک ہی جسم میں دو ڈی این اے دو مدافیاتی خلیے اور دو خون کے گروپ جی ہاں آپ نے صحیح سنا اس دنیا میں موجود ایک ایسا انسان بھی ہے جس کا نام ہے ٹیلر محل جو اپنی ہی جڑواں ہے جس کے جسم میں دو ڈی این اے دو بلٹ گروپ اور دو مدافیاتی خلیے پائے جاتے ہیں در حقیقت اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھ رہے ہیں تو قدرتی طور پر اس کے جسم پر دو رنگ ہیں کیونکہ اس کے جین کے دو سیٹ ایک دوسرے سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتے اور حقیقت میں دوسرا رنگ اس کی جڑواں بہن کا سمجھا جاتا ہے در حقیقت یہ ایک جینیاتی حالت ہے جسے کیمرزم کہتے ہیں جس میں انسان دو یا دو سے زیادہ افراد کے خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ڈی این اے کے دو مختلف سیٹ ہوتے ہیں اگر اس کو یوں سمجھا جائے تو بہتر ہوگا کہ ایک کیمرزم کے جسم کے اندر ایک نہیں بلکہ دو لوگ ہوتے ہیں سادہ الفاظ میں کیمرزم اس وقت ہوتی ہے جب جڑواں بچوں کی پیدائش کا معاملہ ہو اور ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو اس مر جانے والے جڑواں کے کچھ خلیے زندہ بچ جانے والے جڑواں میں جذب ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں زندہ بچ جانے والے جڑواں کے پاس خلیات کے دو سیٹ ہوتے ہیں اس کے اپنے اور کچھ اس جڑواں کے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حالت کافی نایاب ہے دنیا بھر میں کیمرزم کے لگ بھگ سو انسان ہوں گے سب سے پہلے لا ایڈیا فیر چائلڈ نامی خاتون میں کیمرزم پایا گیا جو 1976 میں پیدا ہوئی کیمرزم کو لیپ ٹیسٹ سے ہی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے ظاہری علامت بہت کم پائی جاتی ہیں جیسے دونوں آنکھوں کا رنگ الگ ہونا دو رنگ کے سکن یا پیچز ہونا اور بالوں کے دو طرح کے ٹیکسچرز کا ہونا امید ہے یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اب اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں